اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کے فتنوں کے زمن میں جو اگلی روایت میں آپ سے شیئر کروں گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَعْتِ يَوْمُ لَا يَدْرِ الْقَاتِلُ فِي مَا قَتَلَ حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دنیا نہیں جائے گی حتیٰ کہ لوگوں پر وہ دن آ جائے گا جب قاتل نہ جانے گا کہ کس جرم میں قتل کیا اور مقتول یہ جانے گا نہیں کہ وہ کس جرم میں قتل کیا گیا یعنی قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ مقتول کو کیوں مار رہا ہے اور مقتول کو یہ خبر بھی نہیں ہوگی کہ کس جرم میں مارا جا رہا ہے عرص کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ عرص کی گئی کہ یہ کیسے ہوگا قَالَ الْحَرْجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي الْنَّارِ تو حضور نے کیا فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ فتنہ عام کی وجہ سے الْحَرْجُ حرج کی وجہ سے اس کو میں نے آپ کو پہلے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صحابہ نے الْحَرْجُ کے بارے میں پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ قتل ہوگا یہ فتنہ قتل کا فتنہ ہوگا کہ کسرت سے لوگ قتل کیے جائیں گے اس لیے اس میں اور مزید وضاحت اس روایت میں آتی ہے کہ اس زمن میں قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي الْنَّارِ اس کو عمام مسلم نے روایت کیا اس کے اندر دو تین نقاط ہیں اس پر مختصراً بات کر لیتے ہیں کچھ تفصیلات پہلے دروس میں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں وہ لوگ جو پہلی دفعہ یہ اس چینل پر آئے ہیں اور یہ دور فتن کی حدیث مبارکہ اس کی تشریحات سن رہے ہیں وہ پھر قیامت کے بیان میں جا کر قیامت کی حالات دیکھ سکتے ہیں اور پھر اور مختلف اور جو پلائی لسٹس ہیں اس کے اندر قیامت کی نشانیوں میں جو ہے ان فتنوں سے متعلق جو دروس ہیں اس میں ان فتنوں والی حدیثوں سے متعلق علم حاصل کر سکتے ہیں تو بارال جو پہلا نقطہ جس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا نہ جائے گی یعنی دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک یہ عالم نہ آ جائے کہ قاتل یہ نہیں جانے گا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے کیوں کس سزا میں قتل کر رہا ہے اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ اس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں یعنی اس فرمانِ آلی کا ظہور آپ دیکھیں کسی نہ کسی دور سے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ فارم میں رہا ہے لیکن اب دیکھیں کہ اس کا ظہور آج پورے طور سے یوں بھی ہو رہا ہے کہ بات بات پر مکھی مچھر کی طرح انسان ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں بات بات فالتو چیزوں پر بے وقعت چیزوں پر چند ہزار کے سیل فون کے لیے بندہ مار دیتے ہیں جیسا کہ کوئی بندہ نہ ہو بلکہ کوئی معمولی کیڑا مکڑا ہو اچھا پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے ایک اور بات کہ یہ تو قتل ہو جاتا ہے قاتل کسی کو قتل کر دیتا ہے اب چونکہ مقتول جو ہوتا ہے جسے قتل کیا گیا ہے اس کے جو ورسا ہوتے ہیں جو اس کے وارسین ہوتے ہیں ان کو اس کا صحیح طور پر انصاف نہیں ملتا تو وہ ایک بندے کے جگہ دو دو تین تین بندوں کو مار دیتے ہیں بھئی جس نے قتل کیا اسے مارا جائے گا اگر قانون ہاتھ میں لے کے نہیں قانون کے تحت اگر یہ سزا شرعی عدالت ہو تو پھر وہ سزا آپ کو بتا ہے شریعت میں کیا قانون ہے کہ خون کے بدلے خون ہے یا پھر دیت ہے یا پھر معافی ہے جو وارسین فیصلہ کریں زمن میں جج صرف آپشن دے سکتا ہے تو اب یہ اب جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو دو تین لوگ ایسی مار دیتے ہیں ان کا کوئی جرم نہیں ہوتا اس کے اندر تو اس لیے جو ہے یہ عدل نہیں ہوتا یہ انصاف نہیں ہوتا یہ ظلم ہوتا تو اگر عدالتوں سے صحیح طور پر انصاف مل جائے تو پھر یہ معاملات نہ ہوں اب یہی تو آپ دیکھیں اس لیے آپ دیکھیں ہمارے انڈیا میں آج کل آپ کے انڈیا میں آج کل یہ بہت زیادہ یہ میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے اسلامی قانون اسلامی قانون یہ ڈرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اسلام کا قانون عین عدل پر ہے کہ جب بندہ پکڑا گیا سزا دو فارق کرو یہ کیا ہے کسی کو پانچ سال کے لیے اندر بھیج دیا وہ پھر باہر آ گیا دس سال کے لیے اندر بھیج دیا پھر باہر آ گیا اچھا کبھی کبھی وہ پیچھے سے ہی نکال دیتے ہیں کبھی سزائیں کم کروا دیتے ہیں یعنی ان کے ہاں قانون بڑوں کے لیے الگ ہے چھوٹوں کے لیے الگ ہے بڑے تو جیل جاتے نہیں چلے بھی گئے تو باہر آ جاتے ہیں سزائیں کدھر ہوتی ہیں اور جو معمولی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ ساری زندگی چپلیں گھستے رہتے ہیں سڑ جاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے لیکن اسلامی قانون ایسا نہیں ہے اسلامی قانون سب کے لیے برابر ہے اس لیے ان لوگ کو حالت خراب ہوتی ہے ان کی کہ اگر تو یہ قانون آ گیا تو پھر تو چور کے ہاتھ کٹیں گے تو پھر یہ تو سارے کرپشن میں جتنے بیٹھے ہیں چوری ہے نا یہ یہ سب ایک ایک ہاتھ لے کے پھر رہے ہو ان کو پتا ہے یہ آ گیا تو کیا ہوگا کہ زنا کی پھر سزا ہوگی شادی شدہ ہے تو سنسار ہے غیر شادی شدہ ہے تو کڑے ہیں پھر ان کی زنا کی اڈے بند ہو جائیں گے ان کی شراب خانیاں بند ہو جائیں گے ان کو پتا ہے اس لیے یہ ڈرتے ہیں اس لیے انہوں نے اتنا شعور مچائے ہوا ہے کہ لوگوں کو ڈرا دو صحیح بات نہ بتاؤ اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں دوسرا جملہ جو یہاں بیان کیا گیا عرض کیا گیا کہ یہ کیسے ہوگا فرمایا فتنہ عامہ کی وجہ سے ہوگا ہر طرف فتنہ ہوگا ہر طرف لا قانونیت ہوگی طبیعتوں میں بربریت پیدا ہو جائے گی شرافت انسان کھو چکا ہوگا اب اس حدیث کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو آج کل کا زمانہ اسی طرف گامز ہے اور جو آخری بات اس روایت میں آتی ہے کہ قاتل مقتول دونوں دوزق میں جائیں گے تو اومن کیا ہوتا ہے کہ قاتل تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا اور بلا وجہ قتل کرنے والے قاتل کی بات ہو رہی ہے اور قتل ہونے والا تو معصوم ہوا وہ کیوں جہنم میں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ قاتل تو قتل کی وجہ سے دوزق میں جائے گا اور مقتول ارادہ قتل کی وجہ سے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی قتل کے درپیت ہے کہ اگر قاتل اس کو نہ مارتا تو مقتول نے اس کو مار دینا تھا اس نے بھی اس کی قتل کا ارادہ کیا ہوا تھا تو وہ معصوم نہیں تھا تو اس کا داؤ نہ چلا تو اس کا چل گیا اور اس کا نہ چلا تو اس کا چل گیا تو معلوم ہوا کہ گناہ کا پختہ ارادہ بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ گراہ اور ارادہ ایک گناہ سے بچائے تو یہ شرعہ ہے صحیح مسلم کی اس حدیث کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کی عبادت کے متعلق فرمایا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت معاقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں العبادت فی الحرجی کیا حجرت نیلیہ کے فتنوں کے زمانے میں اور وہ بھی حرج کے فتنوں کے زمانے میں کہ جب اتنا قتل عام ہوگا تو اس زمانے میں عبادت کرنا اتنا دشوار ہو جائے گا کہ جو عبادت کرنے والا ہوگا اس کی عبادت ایسی ہوگی جیسا کہ میری طرف حجرت کرنے والے کے لئے معاملات ہیں آج کر مدینہ حجرت کرنا جتنا دشوار تھا نا اس زمانے میں آپ کو تو پتا ہے مکہ والے ہوں کہ سارے عرب کے مشرقین ہوں سب ان لوگوں کا جینا حرام کر دیتے تھے جیلوں میں ڈال دیتے تھے بیڑیوں میں جکڑ دیتے تھے ظلم و ستم کرتے تھے مار دیتے تھے کہ کوئی مدینہ نہ جائے کوئی حضور کی طرف حجرت نہ کرے تو ایسا زمانہ آج کر تو یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے اس روایت کی صحیح مسلم کی اس روایت کہ علماء کہتے ہیں یعنی جو ثوافت مکہ سے پہلے حضور کی طرف حجرت کر کے آنے کا تھا وہی ثواف اس پرفتن زمانے میں عبادت کرنے کا ہوگا جیسے مہاجر اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر رب کی طرف آتے رب کے پیارے نبی کی طرف آتے تو ایسے ہی یہ شخص ان فتنوں کے زمانوں میں ان فتنوں سے اس دنیا کی رونقوں سے موڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا عجیب دوروں کا اللہ حفاظت کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حفاظت کرے